جو برسو گائج کے سابس لوگ ویلکم بیک ٹو سنگر گیمنگ سو گائج آج ہم کھیلنے والے پریجن سکیپ گیم اور اس گیم کے اندر ہم لوگوں کو یو ایسے پولیس نے ایک سیکریٹ بنکر کے اندر ڈال دیا ہے اور ہمارے پاس اونلی دس دن کا ٹائم ہے اور ہمیں اس پریجنس کو اسکیپ کرنا ہے اور یہ ہے پہلا دن اور پہلے دن کا پہلا لیول ہمارا اس کے اندر ہمارے پاس تین اپشن ہے اور ہمیں سامنے پاری دیوار کو توڑ کے اس پریجنس سے اسکیپ کرنا ہے اوکے سب سے پہلے اوپشن ٹائم کی ہے اب ترسی دیوار دیکھتے ہیں ٹوٹی سوری 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 ابھی میں آگے سے نہیں کروں گا سوری آپ چلی جائیں بھائی فیل ہو گیا بھائی چلو گائج نیکسٹ بار ایک بار پھر سے ٹائم کرتے ہیں اور اس بار ابھی مارے پاس دو اوپشن ہو رہے ہیں تو ہم لوگ سیکنڈ اوپشن ٹائم کر کے دیکھتے ہیں اس سے مارے پاس کیا ہونے والا اوکے ابھی سر سے تھوڑی نہ ٹوٹے کی پاگل ہے کہ بھائی ہو گیا چلو گائج نیکسٹ اوپشن بچا ہے اور مکہ سے ٹرائے کریں گے لیکن ہم لوگ بن چکے ہیں کوفو کرانٹا کنگ اور اس بار مکہ سے ٹرائے کریں گے کیونکہ ہاتھ پہ کچھ باندھ لیا ہے چلو گئی اوکے جور سے ابھی جور سے مار بھائیس کی اٹھا بھائی لوگائز توڑ دیا ہمارا لیول نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے چلتے ہیں لیول نمبر 2 کی طرف اور یہ ہونے والا ہے ہمارا ڈے ٹو تو گئیس ڈے ہو چکا ہے ٹو اور دیکھتے ہیں سامنے آ چکا ہے ایک ڈوگ اور اس کو گئی ہمیں کچھ تو کھلانا ان تینوں میں سے تو گئیس سب سے پہلے ہم لوگ یہ آلو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں آلو کھائے گا میں اس کی بیسے یہ ہڈی کھائے گا بھائی بھائی ابھی مت کر بھائی پولیس آ جائے گی ابھی آگئی بھائی ابھی سوری 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 ابھی پاگل آگیا بھائی چل گئی اس بارے اس کو اڈی کھلاتے ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں اڈی کھائے گا میں اس کی پولیس والوں نے چلا جائیے میں اس کی بہت ماروں ہوں جائے اور ہمارا لیول ہو چکا ہے complete اور اب ہم لوگ چلتے ہیں ڈیڈ نمبر تھری کی طرف تو چلتے ہیں ڈیڈ نمبر تھری کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس دن ہوں رہا ہے جس کے اندر ہمیں اسکیپ کرنا ہے گئی جھو ہم لوگ آ چکے ہیں ڈیڈ نمبر تھری کی طرف اور آج ہمیں سامنے والی چھت پر جانا ہے لیکن ہمارے پاس تین امشن ہے ایک لنک ہے ایک سیڑی ہے اور ایک رسی ہے تو سب سے پہلے پلینک ٹائے کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ بھائی اس پلینک سے ہم لوگ جا سکتے ہیں اوکے بھاگ کے جانا بینس کی ڈر کیوں رہا ہے اور ٹوٹ نہ جائے اوپے ٹوٹ گیا بھائی گر گیا بھائی بھائی ہڈی فضلی ٹوٹ گئی بینس کی اوکے ہم لوگ پھر سے آ چکے ہیں اور اس بار ٹرائے کریں گا رسی رسی کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ رسی سے ہم لوگ جا سکتے ہیں کہ نہیں بیسے یہ ممکن ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس گیم میں کچھ بھی ہوتا ہے بھائی تو کہ ہمیں بھائی پیر فیصل گے اس بار بھائی اس بار تو ٹوٹ گئی بھائی ڈیس بلکل چھوڑا ہو گئی ہوگی آل رائٹ گائز تمہارے پاس آن لی ون اوپشن بچہ ہے جو کیا سی ڈی اور سی ڈی کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں سی ڈی سے جا پائے گا یا پھر نہیں چل بھائی ہاں ایسے بھائی لیٹ کے جانا بھائی اس کی چھوڑ بھائی کیوں کر رہا ہے ہمارا ڈی نمبر تھری کمپلیٹ ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ڈی نمبر فور کی طرف دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے ہمارے پاس تین اپس سب سے پہلے ہم لوگ مشین ٹرائے کریں گے بوشنگ مشین دیکھتے ہیں اس سے کیا ہونے والا ہے بوشنگ مشین سے ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں چلو بھائی 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 اس نے پکڑ گئے بھائی وہ گلتی سے مشین میں گھس گئے بھائی اور دھو دیا بھائی پولیس والے نے آن ریٹ گائز تم لوگ پھر سے آ چکے ہیں اور ہمارے پاس دو اپشن بچے ہو ہیں تب ہم لوگ ٹرائے کرنے والے اس بکٹ کو اور دیکھتے ہیں اس کے سائیڈ میں چھپکے جا سکتے ہیں یا نہیں چلو بھائی اس کے ٹرائے کرتے ہیں اوکے نہیں پتہ چلا نہیں چلا ابھی رکیوں گیا بھائی پتہ چل جائے گا بینس کی اوکے بھائی ہم لوگوں نے کر لیا کمپلیٹ اور ہم لوگ آ چکے ہیں نیکسٹ لیول کی طرف اور ہمارے پاس دیکھو ہمارے اس دیوار کو میں ٹاپ کے جانا ہے اور ہمارے پاس تین اپشن ہے یا ہم جمپ کر کے جا سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر چڑکے جا سکتے ہیں یا پھر دروازہ کھول کے چڑکے تو نہیں جا سکتے کام کرتے جمپ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں جمپ مار پائے گا ایک نہیں بٹھ یہاں سے گائی جتنی اونچی جمپ مارنی تو مجھے نہیں لگتا مونکن ہے موکے مار دے گا کیا بھائی نہیں بھائی اب بھائی یہ تو شکتیمان بن گیا بھائی اس نے جمپ بھی لگا دی بینس کی تو گائی چلتے ہیں لیول نمبر 5 کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کے اندر میں کیا ملنے والا ہے تو گائی اب دیکھتے ہیں تو گائی ہمارے سامنے دیکھو ایک بندہ ہے اور ہمیں اس کو اس تو دینا ہے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں تک کام کرتے ہیں گائی یہ تھوڑا گنڈا لگ رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں سگریٹ پی لے بھائی اور ہم کو جانے دے اور سگریٹ پیے گا بینس کے لگ شکل سے تو چور ہی لگ رہا ہے یہ بھی چلو گائی جس کو سگریٹ پکڑاتے ہیں بھائی سگریٹ پی لے بھائی اب بینس کی منہ کر رہا ہے اس کی کٹائی کرنے پڑی کے لگتا ہے بھائی ایسے نہیں مانے گا چلو بھائی فیشٹ نہیں کالو بھائی اس کی ابھی دیوار توڑ دی ہم نے تو یہ کیا چیز ہے چلو بھائی اس کی کٹائی ہوگی ابھی آجا بھائی اب بھائی مکہ مار دیا بھائی اس نے تو گلتی والا اب بھائی اس کی مجھے لگتا ہے بھائی یہ بھی فیل ہو گیا لو بھائی ہو گیا فیل چلو گائی اس تب ہمارے پاس only one option بچہ اس کو موبائل دینا ہی پڑے گا بیٹے اگلی بار مل گیا نا بہت ماروں گا اس بار تو موبائل لے لے دیکھ مجھا یہ چھین کیوں رہا ہے بینس کی پاگل آئے کا تھوڑا سا دیکھیں بینس کی ہنس بھی رہا ہے روڑ گائی تو لیول نمبر ٹو آ چکا ہے اور اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم لوگوں کیا ہے ہمارے پاس تین اوپسن ہے یا تم ٹی وی آن کر سکتے ہیں یا پھر ہم گیٹی کو مار سکتے ہیں اور یا ہم لائٹ آف کر سکتے ہیں تو کام کرتے ہیں لائٹ آف کر کے چلتے ہیں کیونکہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا تو آئی تک یہ اوپسن صحیح ہے لائٹ آف کر دی ہم نے اوکے رام رام سے بلکل رام سے پتا نہیں چلتے ہیں ابھی لائٹ کس نے جلا دی ہے اس کی اوپے یار پھیل ہو گیا بھائی چلو کئی بات نہیں ابھی بھی میرے پاس دو اپسنے بچے ہو ہیں لیکن ابھی پورا ریسٹارٹ ہو گیا بھائی تو اس کو فون دیتے ہیں بیٹے پھر سے فون لے لے بٹ پیٹے کا ضرور ایک دن بیٹے جیل سے باہر ملیے بہت ماروں گا تیرے ہو چلو یہ سکسیسفل ہو چکا ہے اور اس بار کرتے ہیں گائج ہم لوگ ٹی وی آن کر کے دیکھتے ہیں اور کیا ہم لوگ جا پائیں گے یا نہیں چلو گائج ٹی وی آن کر کے دیکھتے ہیں ٹی وی آن کر دیتے ہیں اور ٹی وی آن ہم لوگا نے کر دیا ہے ابھی بھائی ابھی ہم تو مستی میں نکل گئے بھائی پولیس بھالا پاہل ہے تھوڑا سا بھائی چلو گائج ہمارا ڈے نمبر فائی بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے چلتے ہیں ڈے نمبر سکس کی طرف اور ہمارے پاس ابھی تین رستے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس میں جائیں گے تو یہ کیمیکل ہوسپیٹل والا ہے دوسرا کوئی لوکیٹ والا ہے اور تیسرا ہوسپیٹل والا ہے کام کرتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں سیکنڈ آپشن کے طرف لوکیٹ والے رستے ہوئے اور ٹرائگر کے دیکھتے ہیں اس میں ہم لوگوں کی کیا ملنے والا ہے بیسے یہ سیف تو نہیں لگ رہا ہوکے تو یہاں پہ کچھ تو ہو رہا ہے اور بہت سارے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں اوکے ہمیں بینس کی اس نے بتا دیا اور لو بھائی پیٹ گئے ہم لوگ چلو گائج یہ اپشن ہمارا ہو چکے گلت اور ہم لوگ جانے والے ہیں ان دونوں میں سے تو اس بار ہوسپیٹل والا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اوکے اور ہم لوگ آ چکے ہوسپیٹل کی طرف اور سامنے ایک مریض ہے جو کی مست اپنا لیٹا ہوا ہے اور چلو گائج یہاں پہ کوئی نہیں ہے ہم لوگ مستی سے جا سکتے ہیں یہ یہ ہوئی نہ بات ٹو لیٹ گائج تو یہ تو بلکل یہی ساتھا چل تو تو یہ آ چکا ہے لیول نوبر ٹو اور ہمیں جانے سامنے کی طرف اور سامنے ایک نرس بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو پتا نہیں چلنا چاہیے تو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ اس کو بھوت بن کے ڈھا دیتے ہیں ہمارے پاس تین اپسنا اس میں سے بھوت آگیا ہلو ہلو بھوت آگیا بھائی سوری میڈم ہمیں میڈم بھوت آگیا میں اس کی ڈرائی کی نہیں کیا ہلو ہمیں کوئی مطلق بھائی ٹھیکا لگا دیا اس نے پاگل بھائی محلو اٹ گائج تو ایک بار پھر سے چلتے ہیں اور آپ کو پتا ریسٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے اس کو کروس کرتے ہیں ہمیں ہمیں پتا یہ کوئی نہیں ہے تو بھینس کی بھاگ کے جانا ایکٹنگ کر رہا بھائی ڈیڑھ سو روپے کاٹو اس کو بھینس کی ایسے جانا مستی میں ہم لوگ آ چکے ہیں ایک بار پھر سے لیول نمبر ٹو کی طرف اور اس بارے کام کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں بھائی اوکے تو ہم لوگ آ چکے ہیں ڈاکٹر کے کپڑے پہن کے دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے کپڑے پتا جل گیا بھینس کی سی سی ٹی ٹی بھی دیکھ رہی ہے گا آگل ہے کیا بھائی چلو گا جس کو ٹرائی کرتے ہیں جلدی سے یہاں سے نگل جاتے ہیں اوکے تو یہ ہم لوگوں نے کر دیا کروس اور اس بار ہمارے پاس ایک option ہے تو اس کو بھائی سپریس ہے بھائی بھیوس کرو بھینس کی اس کی بھینس کی بھیوس کرو اس کو اب یہ دیکھ گی تو اس کو بھیوس کر دیں گے اور یہ چلو بھائی کر دیا بھیوس چلو بھائی یہ تو سو گئی بھائی اور چلتے ہیں ہم لوگ ابھی اوپر کہاں جا رہا ہے بھینس کی چلو گائز تو ڈے نمبر سکس کا مارا آ چکا ہے لیومل نمبر تھری اور ہم لوگ ایک وینٹ میں آئے اور مار سامنے آ چکا ہے ایک چوہا اور دیکھو چوہے کو تو بریڈی پسند ہے تو ہم لوگ اس کو بریڈ کھلا دیتے ہیں یہ لے بھائی بریڈ کھا وہ رہاں سے چلا جائے بھائی ہم کو چوہے سے ڈر لگتا ہے چلا جائیے بھائیس کی اوکے چلا گیا اور ایٹھ گائز تو چلتے ہیں آگے کی طرف اور آئی ٹھنک ہمارا لیومل کمپلیٹ ہو جائے گا آل رائٹ گائز تو لیومل نمبر سکس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے چلو گائز ہم لوگ ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں لیومل نمبر سیون اور آل رائٹ گائز تو لوگ آ چکے ہیں لیومل نمبر سیون کی طرف اور ایک پلیس سوال ہے جو کی مست اقدم اپنا بک پڑھنے میں لگا ہوا ہے ہمارے پاس تین اپشن ہے یا تو ہمیں اس کو ہپنوٹائز کر سکتے ہیں یا پھر گٹار سنا سکتے ہیں یا پھر کوئی مست سونگ سنا سکتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں ہپنوٹائز کرتے ہیں اس کو تو یہ جلے بھی کرتے ہیں بھائی ہپنوٹائز ہو جائے ہمیں اس کی اوکے بھائی دون ہو گئے بھائی ہم بھی اپنوٹائز ہو گئے بھائی کیا بھی لیول فیل ہو گیا چلو گائے جے کام کرتے ہیں اس بار ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں اس کو سنائیں گے اس بار ایک کام کرتے ہیں گٹار سناتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا دوست بن جائے بیسے چور کا دوست کیسے ہی بنے گا بھائی کر کے دیکھتے ہیں ہم اس کو پتہ چل گیا بھائی اور ابھی بات بات پہ گھن کیوں نکال لیتے ہیں بھائی چلو گائے تو اس بار ہے گی ایک آپشن لاشٹ آپشن بچہ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے کوئی سونگ سنانے کا اور اس کو سونگ ہی سناتے ہیں ابھی بھائی ہمیں لوری سنا رہا ہے بھائی اور نید آگے بھائی لوری سن کے اس کو ہمیں بچہ تھوڑی نئے بینسکی چلو گائی ہم لوگ چل جوکے ہیں اور اس لیول نمبر سیون کا فرش لیول ہم لوگ انہیں کمپلیٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں لیول نمبر سیکنڈ کی طرف اور ہمارے پاس تین اوپشن ہے یا تم فین آن کر سکتے ہیں یا پھر اس کے موپے کچھ دے سکتے ہیں تو کام کرتے ہیں فین آن کرتے ہیں اور یہ دیکھوا یہی میں نے سوچا تھا اور بھائی ہو گیا بھاگ کے نکل جا بینسکی یہ یہ ہوئی نا بات چلو گائی اب چلتے ہیں لیول نمبر سیون کیل سوری ڈے نمبر سیون کے لیول نمبر تھری کی طرف اور دیکھو ہمارے پاس تین اوپشن ہے یا تم لوگ فوٹو فریم گرا سکتے ہیں یا مٹکہ فور سکتے ہیں یا پھر گلائل مار کے لائٹ بند کر سکتے ہیں تو ایک کام کرتے گلائل مار کے لائٹ بند کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ نکل جائیں گے بالرائٹ گائز اب بینسکی ہمارے مو کے حق ہی گر گئے بینسکی اور یہ بھائی مجھے لگتا ہے پورا ری سٹارٹ ہوگا ابھی جلدی جلدی اس کو اس کے پر دیتے ہیں اوکے تو سب سے پہلے اس کو لوری سنانی پڑے گی لے بھائی تو لوری سن مست اپنا سو جا بھائی ابھی چلو بھائی تو اس کو لوری سنا دی ہے یہ چھوٹا بچہ بھائی پولیس میں مجھے لگتا ہے بتانے کیسے بھرتی ہو گیا بیٹے چھوٹا بچہ بھائی اس کو لے کے جاؤ گئی چلو بھائی یہ اپنا مست سو چکا ہے اور ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی لیکس لیول کی طرف چل گئے جب یہاں سے ہم لوگ کر دیتے ہیں فین آن چلو بھی یہ فین ہم نے ان کر دیا ہے اس کے موہ پہ آگیا اکبار سوری پیپر اور چلتے ہیں نیکسٹ آل رائٹ گائز تو ہم لوگ آ چکے ہیں ایک بار اور پھر سے اور اس بارے کام کرتے ہیں ہم لوگ کرنے والے ہیں مٹکہ فوڑنے کا ٹرائی اور کیونکہ یہ تھوڑا بھائیت ہوگا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اوکے ہم لوگ پیچھے آئے اور ہم نے گرا دیا ہمیں بہنس کی مٹکہ فوڑنے سے بھی اس کیسے ہو جائے گا کوئی ٹھیک ہے کوئی لوجک نہیں بنا بڑھ دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس ہونی تین دن بچے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے اور لیول نمبر ہمارا سیون بھی کمپلیٹ ہو چکے ہم لوگ آ چکے ہیں لیول نمبر ایٹ کی طرف اور ہمیں اس جیل سے باہر نکلنے تو ہمارے پاس چاہ بھی ہے تو بھائی چاہ بھی لگا کے نکل جاتے ہیں اوکے چلو بھائی ہمیں بہنس کی ادھر بالا کیوں نہ آت رہا ہے یہ دیکھئے بہنس کی چھوٹا سا بچہ لگ رہا ہے یہ یہ ہوئی نا بات دانت دیکھ رہے ہیں لونڈے گا چلو گائی ہم لوگ آ چکے ہیں لیول نمبر ایٹ کے لیول نمبر ایٹ کی طرف چلو بھائی اور سامنے ایک لیڈی کونسٹیبل بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں اس کو ایک دیکھو لڑکیوں زیادہ کوک روز کا ڈر لگتا ہے تو کوک روز ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں چلو بھائی اس کے اوپر کوک روز گرا دیتے ہیں بیس کی یہ بھاگ جائے گی یہاں سے روم لوگ نکل جائیں گے اور اوکے کوک روز چلا گیا میج پہ چلا گیا اوہ بھائی بھے ہو سی ہو گئے بھائی بات بات پہ ہمارا چرکٹر بھائی ڈانس کیوں کرنے لگتا ہے چلو گائی ہم لوگ آ چکے ہیں نیکسٹ اور دیکھو سامنے ایک گیٹ آر ہمارے پاس تین سکینر ہیں تو کہا جہاں ہمیں سکین کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ٹرائے کرنے ملے گرین کیونکہ گرین ہوتا ہے رائٹ کا سیمبل تو گرین ٹرائے کر کے دیکھیں گے گرین سے ایتھنگ اوپن ہو جائے گا ہے تو گرین ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی بینسکی ابھی گلت ہے بھائی آل رائٹ گائز تو ہموں گئے بھی ایک بار پھر سے ری سٹارٹ کر کے آنا پڑے گا سب سے پہلے یہ لوگ کھولتے ہیں پھر یہ در دیکھئے چھوٹا سا بچہ بینسکی پھر توں کیوں نہ ہوتا ہے ہم نے اسکیپ کیا ہے نا بینسکی چلو گائی یہ بھی سکسیسپل ہو چکا ہے اور اب ایک سیکنڈ کا ایڈیا ہے ایک کام کرتے ہیں اس کو جاکو دکھا کے دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے میڈم جی جتنا فون فون ہے نکال دو کیونکہ ہم لوگ چور ہیں اور مار دیں گے بینسکی اوکے ابھی بھائی یہ تو کنفو کینگ نکلی بھائی چککو گرا دیا بھائی تو چلو گائی جی ایک بار پھر سے ہم لوگوں کرنا پڑے گا لوگ آف جلتی فسٹ فسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے کوکروز گرا کے یہاں سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ لیول کون سا ہونے والا ہے اور آل ریٹ گائی تو اس بار ہم لوگ ٹرائے کرنے والے ہیں دیکھو اس کے اوپر جو ریڈ بتی لگی ہوئے اس لیے ہم لوگ ریڈ کار ٹرائے کر کے دیکھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگک اچھا سا لوگک ہے ابھی بینسکی پنجرہ پنجرہ بند کر دیا بھائی اور یہ بھی ہو چکا ہے بھائی فیل تو ایک بار پھر سے کرنا پڑے گا آل ریٹ گائی ہم لوگ آ چکے ہیں ان لیور کو کمپلیٹ کر کے اور اس بار اونلی یلو کارڈ بچا تو یلو کارٹ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں چلو بھائی یلو کارٹ ٹرائے کرتے ہیں یہ ہو گیا نا اپن بینسکی ہمیں بھائیس کے اندر لوگک کو تو بلکل بھائی دیان میں نہیں رکھا گیا بینسکی پتہ نہیں کیا کچھ بھی ہوتا ہے اس گیم کے اندر اور ڈے ہمارے گائیس آ چکے ہیں ڈے نمبر نائن کی طرف اور ہمارے پاس پھر سے تین اپشن ہے تو یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے سیکنڈ اپشن ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا بھائی یہ دروازہ توڑ پائے گا اور بھائی یہ ایک ہی لات میں توڑ دیا بھائی اور سکسپل بھی ہو گیا بینسکی چلو گائیس تو ہم لوگ آ چکے ہیں ڈے نمبر نائن کے لیول نمبر ٹو کی طرف اور ہمارے اس مکڑی کو بھگانا ہے تمہارے پاس دیکھو تین اپشن ہے ایک کام کرتے ہیں ان کو جالے کو جلال دیتے ہیں اپنے ہاں بھاگ جائے گی اوکے جالا جلا دیا ایک اور ہم لوگ بھی فس چکے ہیں بھائی اور ہمارا ہو چکے لیول تو گائی ایک بار پھر سے دروازہ توڑ دیا اور چلتے ہیں آگے کی طرف اب ایک ڈانس مت کر بھائی آگے چلنا جلدی اوکے اس بارے کام کرتے ہیں گائیس ہم لوگ لکڑی سے اس کو بھگا دیتے ہیں مکڑیوں کو تم لوگ آگے جا سکتے بھائی اوکے یہ آئی ٹھنک یہ اپسن صحیح تھا گائی یہ صحیح تھا اور ابھی بینس کی یہ کیا بھائی اس کی اپنی پوری گینگ لے کیا گئی بھائی چلو گائی ایک بار پھر سے ہم لوگوں نے دروازہ توڑ دیا اور اب چلتے ہیں ہم لوگ اور ایک سیکنڈ یہ سے بھائی مکڑی چڑھانے سے تھوڑی بھاگے کی پاگلا کیا بھائی ابھی بھائی یہ کیسا لوگک ہے کچھ بھی بھائی کچھ بھی بیٹ کوئی بات نہیں ہمارا تو لیول کمپلیٹ ہو چکا ہے آل ریٹ گائیز تو ڈے نمبر نائن کا لیول نمبر تھری اور ہمیں جانا ہے اوپر چڑکی تمہارے پاس گائیز دیکھو ایک ہم سٹ سیڈی تو سیڈی لگا کے چلتے ہیں مست اقدم چلو گائی اوکے تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور ہڈی ٹوٹ گئے بھائی 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 کچھ بھی بھائی اور کنٹینیو کرنے کے دو سو مروپے مانگ رہے تھے کام کام کرتے ہیں کنٹینیو کر لیتے ہیں اور اس بارے کام کرتے ہیں ہم لوگ شیول ٹرائے کریں گے تو نیچے خود کے جا سکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں چلو بھائی اور یہ آئی ٹھنک چلا جائے گا بھائی کچھ بھی بھائی چلو ٹھیک ہے ہمارا لیول ہو چکا ہے کمپلیٹ اور ہمارے پاس only day one بچا ہے اور اگر یہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا تو ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اوپر سے دے گئے جو ڈوگ لے کے ایک پلیس بارہ گھوم رہا ہے اور ہمارے پاس تین option ہے تو ہمیں جانا ہے بار کی طرف اور ہمیں روش نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہم لوگ torch try کرتے ہیں اور اب بھائی torch اٹھانے کے لیے نیچے جھوکے جیسے ہی current لگ گیا بینس کی all right guys تو ایک بار پھر سے ہم لوگوں نے آ چکے level number 10 کی طرف اور اس بارے کام کرتے ہیں ہم لوگ مومبتی try کرتے ہیں اچھا بھائی اوپر دیکھو بھائی اب بھائی اوپر دھو ہاں چلا گیا اور ان کو پتا چل گیا اور اس بار ہمارے پاس ہے جگنوں اور جگنوں try کر کے دیکھتے ہیں ویسے یہ جگنوں تو ہو ہی جائے گا کیونکہ اس سے نہ ہی دعا جائیں گا اور ویسے یہ اچھا ہے ٹھیک ہے بھائی اس سے ہو جائے گا مستقسم ڈانس کر کے ہم لوگ آ چکے ہیں اوپر کی طرف اب دیکھتے ہمیں کون سا level ملنے والا جیسے ہم تین level complete کریں جائیں گے ہم لوگ کر جائیں گے اس پریجن سے اسکیپ اوکے تو سامنے ایک لائٹ ہے اور اس لائٹ سے ہمیں چھپنا ہے تو یہ کام کرتے ہیں ہم نے سمپل سی بات ہے جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں چلو بھائی جھاڑیوں میں ہم لوگ چھپ ابھی اندر چھپنا تھا مجھے لگتا یہ نہیں ہوگا اب بھائی پکڑا گیا بھائی اس کی چلو کوئی بات نہیں ہے ایک بار پھر سے try کرتے ہیں اور اس بارے کام کرتے ہیں گا کن سے دیکھو اس کو فائر نہیں کر سکتے ہم لوگ کرنے والے ہیں ڈوگ کو try اور اوکے ہم لوگ کی بھائی ڈوگ بن گئے بھائی اور اس کو پتہ نہیں چلا بھائی بھی یہ ڈوگ ہے چلو گا تو یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے سکسسپول اور ہم لوگ آ چکے ہیں نیکسٹ تو گا جب دیکھو سامنے دیکھو اس درواز سے باہر نکلنے کے لئے ہم اسے روکنا پڑے گا اور ہمارے پاس ہے تین بھائر ایک ہے ریڈ اور ایک بلیو اور ایک بلیک تو یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ بلیک کٹنے والے ہیں کیونکہ دیکھو ریڈ ہوتی ہے پلس کی جس کے اندر کرنٹ آتا ہے اور گرین ہوتی ہے ارتھ والی تو اس کے اندر ہم لوگ نہیں try کرنے والے ہم لوگ کے کام کرتے ہیں بلیک کو کٹ کر دیتے ہیں چلو گائیس بلیک آٹ دیتے ہیں اور بلیک سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوکے یس یہ بھائی یہ لوچک کام کر گیا میں اس کی یہ اچھا تھا بھائی ٹھیک ہے اوکے تو گائیس ہم لوگ آ چکے ہیں نیکسٹ لیول کی طرف اور سامنے ایک پلیس والا کھڑا ہوا ہے تو کام کرتے ہیں ہم لوگ اس کو بھائی یہ جو ہوتا سکائن ہی والا اس کو مار کے دیکھتے ہیں بھی اس کر کے یہ ہو جائے گا کہ بھائی three number option try کرتے ہیں چلو بھائی اس کو مار کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے بھائی بھائی ہمارے ہی لگ گیا بھائی یہ ایک بار پھر سے آئی تھی ہمیں لیول کو پھر سے complete کرنا پڑے گا لیکن اس بار ہمارے پاس continue کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو ایک بار پھر سے try کرتے ہیں ان کو چلو بھائی سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں جگنوں لے کے اور ہم لوگ آ چکے ہیں جگنوں لے کے اور میں سے بھائی اس گیم کو کھیلنے میں مجھا تو بہت آتا ہے اور اگر آپ لوگ بھائی جنہیں ایسی اور گیمز کے بارے میں جانتے ہو تو بھائی مجھے کمنٹ کر کے جرور سے بتا دینا کیونکہ یہاں سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں ڈوگ بن کے یہ کچھ فنی لگا بھائی کچھ بھی بولو یہ مست لگا میرے کو یہ اچھا تھا بھائی جس سے لائٹ آئے گئے ڈوگ بن جا گئے یہ دیکھو بھائی یہ مست ایک دم اوکے بھائی اور کتے کی عواج بھی نکال رہے تو اور بھی زیادہ مست ہو جاتا ہے اوکے اور اس بار ہم کو کارنی ہیں بلیک فائر کٹ کر دیتے ہیں کٹ کر دے بھائی ییس ہم یہاں سے بھی نکل جائیں گے اوہرائٹ گائز تو ایک بار پھر سے آ چکے ہیں ہم لوگ لیول نمبر اینڈ کی طرف اس بارے کام کرتے ہیں پتھر ٹرائے کرتے ہیں پتھر دور گرائیں گے یہ ریسٹریکٹ ہو جائے گا اوکے وہ ادھر چلا گیا اور ہم لوگ نکل چکے ہیں یہ اوہرائٹ گائز تو آج کے لیے بھی تتنا ہی آئی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ ابھی گیم اینڈ نہیں ہوگا ہے اس کے بہت سارے لیول ابھی باقی ہیں تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نیو تو سسکرائب کر دینا ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تفتے کے لیے جائے ہن جائے بارے بائی بائی گائز موسیقی 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 موسیقی